اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 21 جنوری 2018 ہے مہدی کے معنی ہیں جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے حادی مطلب ڈیریکٹر تو مہدی بغیر سینس کے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ موجودہ دیتے ہیں زمانے کے لحاظ سے تو آج کا زمانہ ہے فلمی دور تو اللہ تعالیٰ اسے بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے کھیل اور دماشا لہٰذا یہ فلم فلمی دور ہے فلمی دور میں فلموں والا موجودہ جیسا کہ کتابوں میں ذکر موجود ہے مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا ان کے ساتھ سینس ہونے کا ذکر موجود ہے جیسے ان کے ظہور کا سین عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آنا اور مسیح دجال کے خلاف ظاہر ہونا دمشق کے مشرق علاقے میں فجر کے وقت دو لڑکوں کے ساتھ یہ ایک سین ہوا اسی طریقے سے نو بیویوں کا سین اسی طریقے سے ان کے گھر کا خسد کا سین ان کے گھر کا ڈھا جانے کا سین ان کے اوپر حملوں کا سین یہ سینس ہے سارے تو یہ سینس سارے لکھے ہوئے ہیں دینی کتابوں میں حدیث میں اور تورت میں انجل زبور میں اور قرآن کے مطابق لہٰذا مسیح دجال جو ویلن ہے اس کے سینس ہے اس کے اندر چھ خلیفاؤں کا آنا الگ الگ وقت میں اور پھر یہ سارے سینس بغیر کوئی بھی مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا مہدی علیہ السلام مطلب اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے اور حادی مطلب ڈیریکٹر اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہدایت کرے گا مہدی مسیحہ کو تو یہ واقعہ ہونا ہے تب ہی جا کے جو سینس لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں وہ پورے ہوں گے تو یہ واقعہ سینس کا ہونا ہندویزم میں بھی ذکر موجود ہے کہ لارڈ شیوہ کو جو ہے نٹراج کہا گیا ہے یعنی ناٹک کا پورا راجہ تو یہ شیو لیلہ بولتے ہیں اس کو شیو لیلہ مطلب مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے سینس لہذا عیسیٰ مسیحی مہدی علیہ السلام ہے تو شیو لیلہ ہونا ضروری ہے بغیر سینس کے کوئی ہیرو نہیں ہو جاتا لہذا پوری ایک سٹوری ہے جیسا مہدی علیہ السلام کے پیداش کا ذکر ہے والدہ کالے ہونا والدہ کا نام سرئیہ ہونا والد کا نام مسود ہونا تین چھوٹی بہنیں ہونا مہدی علیہ السلام کے دو چھوٹے بھائی ہونا پھر ان کے نو بار اخت ہونا شادیاں ہونا پھر اس سے بچے پیدا ہونا پھر یہ ٹائم باؤنڈڈ سین ہے سمجھ رہے ہیں جیسے کہ 1948 کا آنا پھر اس کے بعد 14 میں 1948 کو اسرائیل خائم ہونا پھر اللہ اسرائیل کو تبدیل کر دینا پھر اس کے بعد مسیح مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا 1973 24 مارچ کن کی پیداش ہونا پھر وہ جو ہے ان کا نام مسیح دجال کے خلیفہ رکھنا مسیح دجال پھر ان کا ظہور ہونا سفید منارہ کے پاس تو یہ سارے نشان جس کے ساتھ ہونا ہے اس کے ساتھ ہوئے ہیں وہ میرا نام محمد مودود ہے محمد خان میرے ساتھ ہی نشانات ہوئے ہیں جو ورلڈ میں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے پھر مسیح مہدی علیہ السلام کو مسیح دجال کے گروپ میں ہی پیدا ہونا پھر اس کے اندر ابھی بہت سے کیریکٹرز ہیں دیکھئے ایک جو فلم بنتی ہے یا کوئی سین ہوتا ہے تو بغیر کو آرٹسٹوں کے نہیں ہوتا تو عیسی مہدی علیہ السلام اکیلے آنے والے نہیں تھے بلکہ پورا گروپ تھا ساتھ میں دوبارہ جنم لینا تو یہ پورا ٹائم بانڈڈ سین ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام مطلب کچھ خوران کا علم آ گیا تو کوئی مہدی علیہ السلام بن جائے گا نہیں بلکہ یہ پورا ٹائم بانڈڈ سین ہے یہ میرے اکل ہے دور کا کہ ایسا میرے اکل ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارے انسان جو ہے نا روبرٹس کی طرح ہے جسے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے چلا رہا ہے اپنے نظر نہ آنے والے پرشتوں کے ذریعے جیسے فلم کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے پروڈیسر ہوتا ہے سب اسکرین کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن اسکرین پہ آپ کو نظر آتا ہے خالی ہیرو اور آرٹسٹ اور ہیروینس اور سین اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ موجوزہ ہے فلمی دور کا موجوزہ مہدی کا یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروش پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو سانپ بنا دیا اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریمی یعنی پچھلے جنہ میں جب آیا تھا اسرائیل میں تو وہاں پر میڈیسن یعنی دوائیوں کا بڑا عروش تھا تو اندھے کو پیدیشی اندھے کو آنکھ لنگڑے کو پیر اور مردے کو زندہ کرنا اسی طریقے سے مکہ میں شائری بڑے عروش پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے خران کی آیتیں نازل فرمائی اور چیلنج کیا اسی طریقے سے اس دور کا موجودہ مہدی علیہ السلام کا موجودہ ہے یعنی پورے سینس ہی موجودہ ہیں پھر دعوت الملے لرس کا سین ہونا پھر صفہ مرواج ایسی جگہ پر نکلنا پھر یہ پورے سینس کے اندر کوئی ری ٹیک نہیں ہوتا ڈیریکٹ سینس ہو جانا اور جس کے ساتھ سینس ہو رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہونا پہلے سین ہونا بعد میں معلوم ہونا لہٰذا یہ پورے سینس ہیں موجود لکھے ہوئے تو وہ سینس کی وجہ سے پیچھانا جائے گا کہ مہدی علیہ السلام کون ہے خالی ماں باپ کا نام میچ کر لینے سے دیٹ آف برت میچ کر لینے سے بھولیاں میچ کر لینے سے اس سب نہیں ہوتا جیسے رائٹ سائٹ پر مسہ دکھائی دیرہا ہے پھر لیفٹ سائٹ پر بھی مسہ ہونا چاہیے چھوٹا پھر داتوں میں سان ایسے پھر وی کا نشان ماتھے پر یہ تو تھوڑے سے فیزیکل نشان ہے پوری تریفت تقریباً اسی سے زیادہ فیزیکل نشان ہے مسیح مہدی علیہ السلام کے اور مسیح دجال کا ظہور ہونا خروج ہونا پھر ایسا ابنی مریم کا دوبارہ مہدی علیہ السلام بن کر جنم لینا تو یہ جو سارے نشانیں 1400 ایڈنٹیفیکیشن پروف جس کے اندر سینز بھی موجود ہیں آپ میری ویب سائٹ مسیح 007.com پر جا کے تریفت کر لیجئے without سینز کوئی مہدی علیہ السلام نہیں ہوں سکتا لہٰذا مسیح مہدی علیہ السلام کو مسیح دجال کے گروپ میں ہی پیدا ہونا ان کے خلاف ہو جانا پھر ان کو پاک کرنا پھر دنیا کا پاپ انڈیا کا پاپولیشن ایک سو بیس کروڑ سے زیادہ اور ایک سو تیس کروڑوں کے اندر ہونا اور پھر دو ہزار بارہ آنا پھر نینٹی نینٹی ون آنا پھر دو ہزار پندرہ آنا پھر کلوک ٹاور بننا پھر اس سے پہلے جو ہے کنگ فہد وہاں پر آنا پھر کنگ عبداللہ آنا پھر کلوک ٹاور بننا پھر ٹانلز بننا کابت یعنی مکہ میں پہاڑوں میں پھر مہدی علیہ السلام کے پرسنل ایڈنٹیفکیشن پروفز اور سینز ہونا پھر دعوت الارس کا سین ہونا تو یہ سارا ٹائم بورڈنٹ سین ہے تو یہ پورا میریکل ہے عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کہنا یاد رکھیے بغیر سینز کے کوئی مسیح مہدیلہ السلام نہیں تو سکتا ہے یہ میریکل ہے ورلڈ میں کسی کے ساتھ ہوا نہیں اور ہوگا نہیں وقت نکل جا نکل چکا ہے الہمدلیلہ